اسلام علیکم ڈاکٹر افیزر ایمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے آپ سے مخاطب ہے آج آپ سے بہت سے گلے کرنے ہیں میں رہے آگر آپ واقعی سچے پاکستانی ہو تو آپ مجھے بات کا چواب دیں کیا آپ کسی پارٹی کا اس طرح کا کوئی چینل ہے کیا آپ سے کسی پارٹی کے کسی اس کے بانی نے یا اس کے ترجمان نے اس طرح اپنا ایک چینل بنا کے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں مجھے آپ اس بات کا چواب دیں اور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ اس کو ایسے سن رہے ہیں یہ کوئی عام چینل نہیں ہے یہ وہ چٹپٹے وہ مسالدار چینل تو نہیں ہے جس میں کوئی چٹپٹی سنسنی خیزی پھیلائی جائے اور سنسنی خیز قسم کی خبریں دی جائے یہ ایک بڑا سنجیدہ چینل ہے آپ کی طرح سے کوئی کمنٹ تک نہیں آتے پھر آپ پڑتے بھی ہو اور پھر آپ چارچر پانچ پینچ گھنٹے بیٹھ کے نواز شریف عمران خان اور بڑاوال اور پیپلز پارٹی اور فوج چارچر پانچ پینچ گھنٹے آپ باتیں بھی کرتے ہیں اپنے ڈرنگ روہوں میں اور ساست فروڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں سویڈ ڈیش بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جب اس چینل پہ آگے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو کوئی کمنٹ نہیں آتا آپ پاکستان کے بارے میں کیسا درد رکھتے ہیں آپ پاکستان کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل پہ آگے میں اس لیے چینل بنا رہا ہوں کہ مجھے کوئی ون میلین یا چالیس میلین لوگ چاہیئے اور میں اپنی انکم شروع کر دوں یہ وہ چینل تو نہیں ہے اس طرح کا کوئی چینل آپ مجھے بتا دیں اور سبسکرپشن کا ہمارا یہ حال ہے اور مجھے نہیں پتا کہ آپ آگے کتنا فار اوڑ کرتے ہیں یار اگر آپ پاکستان سے ایک تھوڑی سی بھی محبت رکھتے ہیں اگر آپ پاکستان کا کچھ احسان اپنے اوپر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس پاکستان نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا تو اپنے عباد و اجداد کی ہسٹری نکال کے لیں آپ کے دادا آپ کے پر دادا اس ملک میں اسی زمین کی اوپر کس طرح رہتے تھے کیا کرتے تھے کیا کھاتے تھے کیا پہنتے تھے ہم سب کو ایک دوسری کی ہسٹری کا پتہ ہے تو پچھتر سال میں پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو اگر آپ اس کے احسان مند ہونا چاہتے ہیں میری آپ سے مددوانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر اپنے کمنٹس دیں اپنی باتیں بتائیں ہمارے ساتھ باتیں کریں آپ پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کو کیسے ہونا چاہیے آج میں ایک بہت اہم موضوع کی طرف آ رہا ہوں بہت یہ اہم موضوع کی طرف پاکستان کے بارے میں ہے اور اس کو بڑی اور یہ ویڈیو ہو سکتا علم بھی ہو جائے لیکن آپ نے اس کو سننا ہے سمجھنا ہے اگر آپ نئی نسل سے تعلق رکھتے ہو اگر آپ جوان ہو یا نوجوان ہو تو آپ یہ آپ ہی کے وطن کی اس پاک دھرتی کی تاریخ سے یہ تعلق رکھتا ہے موضوع اور وہ موضوع یہ ہے کہ جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے دو لخت ہوا میری آنکھوں کے سامنے ہوا میں اپنے شعور میں تھا اپنی نوجوانی میں تھا جب یہ پاکستان دو لخت ہوا اور میں قاضی فائز عیسی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا وہ ایک بولڈ چیف جسٹس ہے بہادر ہے کہ اس کی تحقیقات کرائیں اس پہ مقدمہ چلائیں اگر انہوں نے پاکستان کی تاریخ کو ٹھیک کرنا ہے اگر انہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ حقائق کیا تھے کس نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا یہ بقیدہ ایک مقدمہ ہونا چاہیے اور سوال کیا ہے مقدمے کا سوال یہ ہے میں سوال دے رہا ہوں ان کو چیف جسٹس صاحب پاکستان کو یہ سوال دے رہا ہوں قائد صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے دو ٹکڑے کس نے کیے کیا وجہات تھی کون سے کردار تھے یہ کوئی معملی بات نہیں ہے کہ ایک ملک اپنی تخلیق کے پچیس سال کے بعد دو ٹکڑے ہو جاتا ہے دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک ملک ایسا آپ بتا دیں جو دو ٹکڑے ہو گیا ہو صرف اپنی تخلیق کے پچیس سال کے بعد ایک آدمی نے یعنی بحیثی بحیثی سے بڑھ کے بغیرتی کیا آپ اس کو لے لیں میں اس کو بغیرتی کہوں گا کسی نے کسی چوک پر کھڑے ہو کے نیل کٹر سے احتجاج کی طور پر اپنا نخل تک نہیں کاتا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے یار آزادی آزادی تو تم جب مانگو گے مانگو گے پہلے جو تمہارے ایسا ہو چکا ہے اس کے اوپر آسو بہانا تو سیکھو کم از کم اس پہ تم نے کتنے آسو بہانے ہیں اس کا تو حساب مانگو پھر آزادی کی باتیں کرو کہ ہمیں آزادی چاہیے جنہوں نے تمہارے ملک کے دوڑ ٹکڑے کیے اس کا حساب مانگا ہے کبھی تمہارے رہنمہ نے مانگا ہے کسی رہنمہ نے مانگا ہے کسی پارٹی نے مانگا ہے کسی جماعت نے ڈیمانڈ کیے پاکستان جمہوری اتحاد یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے پاکستان کے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جناب اعلی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ وہ واقعہ ہے جس پہ وہ اگر کردار کبروں میں بھی چلے گئے اور وہ کسی روار ہے تو ان کی کبروں کو کھوٹ کر ان کے ڈھانچوں کو ڈی چوک میں لٹکانا چاہیے جو قومیں اپنے ماضی سے نہیں سیکھتیں جو قومیں اپنی ماضی سے عبرت حاصل نہیں کرتیں ان کا مستقبل ہمیشہ تاریخ ہوتا ہے آج جو یہ مایوسی ہے آج ہر پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے آج ہر پاکستانی کہہ رہا ہے پاکستان بچے گا کے نہیں بچے گا اور یہ مایوسی یہ خفگان یہ پریشانیاں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے دو لخت ہونے والے اس عظیم اس انتوناک سانے کی ہم نے پر پردہ پوشی کی آنکھیں بند کر لیں چشم پوشی کی اور پھر اس کے بعد پہ در پہ واقعات ہوتے رہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرمی پملک سکول کا واقعہ بھی ہوا اس کے بعد پھر اور بھی واقعات ہم نے دیکھے اپنی تاریخ میں جو کہ دنیا کی تاریخ میں انوکھیں واقعات ہیں تو میں سمجھتا ہوں میری کاری فائنسل صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے آج کی ویڈیو سی بارے میں ہے کہ پاکستان دولہ کیوں ہوا کیسے ہوا اور آپ یہ بات موٹ کر لیں کہ اکتر کیے کہ اس سانے کے بعد سے پاکستان آج تک نہیں سابل سکا پاکستان اپنے باؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا اس سانے میں سیاستدان شامل تھے اس سانے میں فوج شامل تھی اس سانے میں جاگردار طبقہ شامل تھا اس سانے میں وڈیرے شامل تھے اس سانے میں بہت سے بظاہر نظر آنے بھی کردار بھی تھے اور پسے پردہ کردار بھی تھے اس کے کردار اس وقت کے کردار آج بھی زندہ ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ایک بہت اچھا مقدمہ لڑ کے سامنے لے کر آئے اپنی عوام کے سامنے لے کر آئے اپنی نوجوان نسل کے سامنے لے کر آئے اس میں ہماری عظمت ہے کہ ہم اپنی اپنی کتائیوں کو تسلیم کریں یہ آلہ ذرفی کی مثال ہے میں کہتا ہوں کہ جس رہنما میں آلہ ذرفی نہیں ہوتی وہ رہنمائی کے قابل ہی نہیں ہو سکتا جس جماعت میں آلہ ذرفی نو وہ جماعت رہنمائی کے قابل ہی نہیں ہو سکتی جس سیاسی لیڈر میں آلہ ذرفی نو اسے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے آلہ ذرفی کیا ہے آلہ ذرفی یہ ہے ہاں ہم سے غلطی ہوں نہیں ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں ہاں ہماری تاریخ میں ایسے کردار رہے ہیں جنرلیسمنٹ کو دو ٹکڑے کیا ہے تو عزیزان امن میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں مصطفیٰ خر صاحب زندہ ہیں یہ اس وقت ذرفی کار علی بھٹو جب مغربی پاکستان میں میجارٹی میں آئے تھے اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ آئی تھی تو مصطفیٰ خر صاحب جایا کرتے تھے یہاں سے ان لوگوں سے ڈیالاؤگ کرنے کے لیے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ مجیب کے بارے میں ایک بیانیاں بنایا گیا مغربی پاکستان میں اور پنجاب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مغربی پاکستان میں پنجاب پھر ساٹھ فیصد ہے اور پنجاب کی عبادی بھی زیادہ ہوتی ہے تو پنجاب میں یہ تاثر پھیلائیا گیا بنایا گیا کہ شیخ مجیب اور ایمان جو ہے غدار ہے بھٹو کے دور کے جتنی بھی بیانیاں بنے وہ بیانیاں آج تک آج تک وہ چل رہے ہیں بھٹو نے کہا پاکستان کو بائیس خاندان کھا گئے وہ بیانیاں بھی آج تک چل رہا ہے بھٹو نے کہا شیخ مجیب اور ایمان غدار ہے وہ بیانیاں بھی آج تک چل رہا ہے بھٹو نے اس ملک میں منفی سیاست کی بنیاد رکھی الزامات کی بنیاد رکھی کہا یہ جادہ تھا کہ جی چھے نکات اگر ہم نے مان لیے اب چھے نکات کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ چھے نکات جیب اور ایمان کے تھے کیا بھئی چھے نکات اس کی پارٹی کے ایک منشور تھا اس منشور کی بنیاد پہ اس نے عوام سے ووٹ لیے اور وہ میجیورٹی میں آ گیا آئین تو نہیں بنا تھا نا وہ تو جو ستر کے جو انتخابات تھے وہ تو آئین ساس اسمبلی کے انتخابات تھے تو آئین میں تو ہر پارٹی کا سو فیصد منشور تو کبھی بھی نہیں آتا لیکن ان ظالموں نے آئین بنانے کے لیے یہ بیٹھے ہی نہیں کیونکہ بھٹوں کو پتا تھا اس بات کا کہ اگر عوامی لیگ کی میجیورٹی اگر وہ اسمبلی میں آئیں گے تو میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھوں گا یہاں کا کوئی رہنما اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہی نہیں ہے یہاں ہمارے رہنما یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی اور اقتدار کیلئے ہو جمہوریت اپوزیشن کے لیے نہ ہو یہ بدبخت یہ کمزرف یہ چھوٹے چھوٹے ذینوں کے لوگ جانے یہ بونیں ہمارے رہنما بن گئے ہیں یہ اپوزیشن میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جب اپوزیشن میں جاتے ہیں ان پر بہت آنے لگتی ہے یہ اسمبلیے چھوڑ دیتے ہیں اسمبلیوں سے باگ جاتے ہیں کہ نہیں ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے اگر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو ہم نے لیڈر آف تا ہاؤز بن کے رہنا ہے وزیراعظم بن کے رہنا ہے تو بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ چھوٹے نکات کیا ہے لیکن کہا گیا کہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے شیخ مجیب اور احمان غدار ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کتنہ مزائقہ خیز آئی ہے میں جو اگلا جملہ بولنے والا ہوں کہ چھوٹے نکات کی وجہ سے جس اماملی کو دبایا گیا کہ اس چھوٹے نکات کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ملک بچ جائے گا اسی چھوٹے نکات کو نہ ماننے سے ملک دوٹکڑے ہو گیا تو یہ آپ نے ملک بچایا تھا تاریخ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اکثریت نے کہا کہ ہم اقلیت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کبھی ایسا آپ نے سنے کبھی دیکھا ہے اس پاکستان میں ہوا ہے تو شیخ اپنا میرے قاضی فائزہ صاحب سے میرے درخواست ہے قائز صاحب یہ ہماری تاریخ کا بہت اندھوناک واقعہ یہ معاملی واقعہ نہیں ہے وہ بنگلہ دیش وہ بنگال جہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی تھی انیس سو چھے میں نواب سلیم اللہ خانہ ڈھاکہ نے وہ بنگالی جنہوں نے ان بنگالیوں کی وجہ سے پاکستان کا وجود آیا یہاں تو مسلم لیگ ہاری تھی پنجاب میں تو مسلم لیگ ہاری تھی سنگھ میں مسلم لیگ ہاری تھی تو جن لوگوں نے پاکستان بنایا انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب ہم اس پاکستان اس پاکستان کے ساتھ نہیں لینا چاہتے اور وہ پاکستان اور اس پاکستان میں اس پاکستان کے ساتھ کوئی بھی رینا نہیں چاہتا اس کے ابھی اپنے لوگ بھی اس کو چھوڑنا چاہتے یہ ملک بنائے ہم نے یہ ہمارے رہنمائوں نے ابھی جو ہمارے رہنمائروں نے یہ ملک ہمیں دیا ہے تو میری چیف جس cohort پاکستان سے درخواست ہے قابل اعترام جج صاحب قابل اعترام چیف جج جج صاحب آپ دو لخت پاکستان کا مقدمہ چلائیں خدا کے لیے یہ بہت ضروری ہے مائل بہت بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی